بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسکا اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ملک بھر سے خبریں ہوں آپ کے سامدر رکھیں گے آغاز ہم کریں گے آج کراچی سے جہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان چاہے وہ کسی بھی زندگی میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں اپنا لوہا منوانات جانتے ہیں کراچی میں ایسے ہی سورتہالیکک باکسنگ ایشن چیمپئن زفر بخاری نے شدید مالی مشکلات میں ٹائٹل اپنا نام کیا تھا پاکستان کے پچھوں کو ساؤت کیوریاں میں بلند رکھا اس وقت ان کے شاکیت بھی ان کی طرح سے مالی مشکلات کا شکار تو ہیں لیکن اپنی صلاحیوں تکیوری سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ندیم شزاد ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے ندیم کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ایلنٹ سے مالا مال ہے اس وقت بات کی جائے کیک باکسنگ کی تائیک وانڈو کی کسی بھی کھیل کی تو پاکستان کے نوجوانوں نے اپنا لوہا منوا ہے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے استاد زفر بخاری موجود ہے جنہوں نے دوزار آٹھ کے اندر ایشن چیمپئن تھے کیک باکسنگ کے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند رکھا کوریا کے اندر اور اس وقت تو انہوں نے اپنا ایک کلب بنایا ہے جہاں پر ہونہار طالب علم ان کے پاس موجود ہیں اس وقت ان کے کلب کے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو منتخب ہو چکے ہیں اولمپنگ کے لیے ایشنز گیمز کے لیے ترکی میں ہونے والے جو مقابلیں ان کے لیے ہم ان سے جانیں گے جی آپ نے جس دور میں چیمپئنشپ جیتی ہے آپ نے بڑے مسائل کا سامنا کیا آپ کو کون سے مسائل تھے اور آج آپ کے سٹوڈنٹس کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اسلام علیکم پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے آپ نے مطلب لوگوں کو دکھانا چاہا اور میرا تو کہنا یہی ہے کہ بلدیہ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ میں بولتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر بہت مشکل سے ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے غریب تر غریب ہیں وہ اس بلدیہ کے اندر بھرے ہوئے اور میں دو ہزار آٹھ کے اندر جب میں انٹرنیشنل کھیلنے کیلئے گیا اور شکر اللہ حمدللہ میں نے کھیلا اور میرے ساتھ میرے استازوں کا نام ہیں جیسے کہ قرار خان ٹائگر ہیں اور ان کے دیگر اس کے ساتھ جو اور استاز ہیں جو دائفو مارشل آرٹس کے تھے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے سلک کیا اور اللہ پاک مجھے لے کی گیا اور میں جس طریقے سے گیا میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک دو ہزار بارہ کے بعد میں نے اپنی اکیڈ بھی شروع کی اس کے بعد جب میں نے آگے بڑھنا چاہا تو مجھے بڑے بڑے مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ پاک کی کرنی کی اور میری محنت تھی اللہ پاک کا دیکھنا تھا اس وجہ سے میں نے اللہ پاک شکر اللہ حمدللہ ایک سسٹم میں نے کھڑا کیا جس سسٹم کے اندر آج میرے پاس جو نیشنل نیشنل گیمز نیشنل گیم کے میرے پاس کافی سارے پلیئرز ہیں انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز ہیں اور آج میرے پاس جو ابھی لیائی میں جو نیشنل گیمز ہو رہے تھے میرا بچہ اس میں سیلیکٹ ہوا نہیں جا سکا اس وجہ سے نہیں جا سکا تو کیا اس کی ماریہ لارڈ ڈاؤن تھی آج اس کے بعد پھر سروری سر ہیں ٹھیک ہے ان نے ان کی مجھے کول آئی ان نے مجھے کہا کہ بھئی ترکی کیلئے ٹیم جا رہی ہے آپ اپنے لڑکے دو اب ان کیلئے ہمیں چاہیے رسپونسر ٹھیک ہے جیسے کہ میں تو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور میں چاہتا ہوں کہ ترکی اگر کراچی کا اور لیسٹک ویس بلدیا کا بچہ جاتا ہے تو نام کس کا بنے گا پاکستان کا بنے گا ٹھیک ہے جی جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے جو سلیکٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن مالی وسائل کے ویسے سپانسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور کراچی کی صورتحال آپ نے ہوایے ناظرین کے سامدر رکھی ہے ناظرین مالکہ ان سے بات کرتے ہیں جہاں پر سابقہ سٹریٹ ملازمین کے غورسہ جو اہل خانہ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان سے جو ارازی ہے ان کی اوہا گزار کر آئی جان رہی ہے اسے خلاف وہ مظاہرہ کر رہے ہیں حوالے ساتھ موجود ہوں گے حبیب اللہ صدیقی ہم ان سے بات کرتے ہیں حبیب اللہ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جندول خان کے حوالے سے جو سٹریٹ ہزیاد کی وغزاری کے خلاف آج ایک مظاہر کا نکات کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سٹریٹ ملازمین کے جنرل سیکٹری موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ سٹریٹ اپنی ارزیاد جو ہے وہ واپس وغزار کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے دینی اس کا بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کو آج ارزیم دے اصل بات ہے کہ سٹریٹ ملازمین عمرہ خان غازی صاحب کے زمانے سے ملازمت میں چلے آ رہے ہیں ان کے بے پناہ پربانیہ ہے لیکن انیس سو چورتر میں جب ڈیس دیر کے ساتھ ان کا مزاکیات ہو گئے جناب بٹو صاحب کے وزیراعظم کے ہوتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پیسلہ کیا تھا کہ جو زمین علاقہ زلدیر بالا پائن میں سٹریٹ پراپرٹی کنسیڈر کیا گیا تو وہ ہم سٹریٹ ملازمین کو ایلارٹ کریں گے ہمارا وہی ایک یہی ایک مطالبہ ہے کہ سٹریٹ ملازمین کو اسی پیسلے کے احتاط پوری طور پر ایلارٹمنٹ کیا جائے اگر ایلارٹمنٹ نہ کیا گیا اور اس طرح جندول کے لوگوں کو زدو خوب کیا گیا اور ان لوگوں کو ترچر کیا گیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے ہم تو پرامل لوگ ہیں امن چاہتے ہیں لہٰذا ہم چاہتے ہیں ہمارا درخواست ہے کہ خانب جندول کے جو کی دیر بالا سے تعلق رکھتا ہے ہماری زلدیر جندول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں وہ ایک نوکر کی صحت سے وہ بھی آیا تھا یا حکومت پاکستان نے کیوں گریب ترکیا ان کے ساتھ ہم مزید نہیں جانتے چل جاتے لیکن ہمارا سٹیٹ پراپرٹی جو ہے وہ اٹھ پندرے بیس میں کنسیڈر کیا گیا ہے کہ سٹیٹ پراپرٹی ہے لہذا ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ اسے پوری طور پر سٹیٹ ملاجمین کو الارٹ کیا جائے اس کا الارٹمنٹ موٹفیکیشن جاری کیا جائے یہ ہمارا وعدہ ہے نا یہ ہمارا مطالبہ ہے نا ہم آپ سے پوچھتے ہاتھ اٹھا کے کہ دیں کہ ہمارا یہ مطالبہ پوری طور پر منظور کیا جائے ورنہ ہم دمہ دماز قلندر ہوں گے جسی سے مداری حکومت پر آئید ہوگی جی بلکل اس وقت ہمارا ساتھ سٹیٹ ملاجمین کے صدرم موجود ہے ہم سے بھی بات کریں گے کیوں حکومتی کرگردگی سے مطمئن نظر ہیں یا حکومتی کرگردگی پر سوالی نشان اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ دن نیوز آصل کے بات یہ ہے کہ ہمارا ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے انیس سو چورتر میں اس کے روح سے اب یہ سٹیٹ ملاجمین کے ساتھ جتنی بھی زمین ہے اس میں کوئی ابحان باقی نہیں رہا ہے یہ سٹیٹ کی ملکیت ہے اس سٹیٹ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ ہمارا ملکیت قرار پائے تو یہ سٹیٹ ملاجمین کی ہوگی اس سلسلے میں ہمیں ہمارا ایک مطالبہ کہ ہمیں الارٹمنٹ کی جائے اس کے علاوہ اگر حکومت اس کے علمے خانان و نوابان وغیرہ کو ہماری جائے داد میں دخل مداخلت سے باز نہیں رہے تو ہم پھر جیسے آج نکلے ایسے روز روز نکلیں گے درنا بھی دیں گے جلوسی بھی نکالیں گے کالی جنڈیا بھی لنگا جو ہم سے ہو سکے جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ذلی انتظامیہ کر رہا ہے اس میں کوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہمارے جیداد کے ساتھ نواب اور خوانین کا کچھ تعلق نہیں ہے تعلق نہیں ہے کیوں ہم چیڑا جا رہا ہے یہ پرامن لوگ ہے ہم سٹیٹ کے اپادار ہیں سٹیٹ کے باغی نہیں ہے لیکن یہ ہمیں باغا باغاوت پر اکسا رہا ہے ذلی انتظامیہ جی بلکل جس طرح کہ آپ نے سٹیٹ ملازمین سٹیٹ ملازمین کے جنرل سکرٹی صدق کی گبتگوز سنڈی جن کا کہنا تھا کہ سٹیٹ ملازمین سے جو ازیاد کی وغزاری کھی جا رہے ہیں وہ بلکل خیر قانونی ہے جو ڈسٹک کے انتظامیہ ہے وہ بزور اطاقہ جن سے ان کی ارضیات جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں جی کیونکہ حبیب اللہ صدقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مالاکنٹ سے اور مالاکنٹ کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین منڈی احمد آباد سے ہم بات کریں تو وہاں پر اٹاری روڈ ارسائی دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایک حرصہ ہو چکا الیکشن سے قبل بھی وعدہ وعید کیے گئی سے وہاں کے لوگ کو بتایا گیا تھا کہ ان کے لئے شہرائے تعمیر کروائی جائیں گی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکا ہے ہواہرے ساتھ وہاں سے ہم موجود ہوں گے ہمارے ریپورٹر اسلام بٹو ہم ان سے بات کریں گے اسلام آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اٹاری روڈ پر موجود ہوں اور یہ وہ سڑکہ ہے جو اٹاری اور اس کے لاوہ درجنوں دہاد کو منڈی آنج بار شہر سے ملاتی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا معروف اور بڑا مصروف ترین روڈ ہے اور یہ جو حلقہ ہے یہ جو علاقہ ہے یہ یونین کانسل اٹاری میں آتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ بات قسمت سڑکہ ہے جو سابق زیرہ اللہ پنجاب میاں مرضور وٹو کے دور اقدار میں اقریباً چوبیس سال قبل اس کے بعد یہ سڑک پر کسی نے توجہ نہیں دی یہ سڑک ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی تھی اور مسلم لیگ نون کے سابقہ دور اقدار میں جو اس حلقے کے ایم این اے میاں مہین خان وٹو صاحب انہوں نے اس سڑک کے لیے خصوصی فانڈز جاری کروایا تھے گرانٹ منظور کرائی تھی اور اس کے بعد یہ سڑک تمیر کرائی گی اور تمیر کا کام شروع ہو گیا اور بات قسمتی یہ ہوئی کہ میاں مہین خان وٹو صاحب نے اپنے مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے آدھی سڑک جو تھی وہ اس کو کٹ کر دیا اور آدھی سڑک تمیر ہوئی اور باقی جو آگے جو علاقہ ہیں وہ بالکل آگے سے سڑک تمیر نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں جو یہاں کے مکین ہیں جو ریشی ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے موزہ اٹاری موزہ کندہ موزہ ڈھول رکنا اور بستی کرم اور اس کے علاوہ دریاء پار کی جو عبادیاں ہیں وہاں کے اتنے زیادہ جو لوگ ریشی ہیں ان سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلو کہ منڈی آمد بار ایک مرکز ہے ذراعی اجناس کا بھی بہت بڑا مرکز ہے منڈی ہے اور جب لوگ یہاں سے اپنی فصل لے کر آتے ہیں اجناس لے کر آتے ہیں منڈی میں تو اس وقت ان کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ لوگ بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ سوالے سے کیا کہیں گے جی آپ کہاں رہتے ہیں دریاء پار سے آپ کیا کہیں گے سڑکے بارے سے سڑکے بارے ہیں آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے یہاں پر بائیک بھی پنچر بہت زیادہ ہو جاتی ہے بائیک پنچر ہو جاتی ہے آپ کا پنچر ہوا ہے کئی بار ہوا ہے تو جی آپ نے اہلے علاقہ کی بات سنی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سٹوڈنٹ ٹیپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں سے گزتے ہیں مور سیکل اکثر پنچر ہو جاتی ہے تو اس لئے علاقہ کہنا ہے کہ اس سڑک پر سکوزی توجہ دی جائے اور آپ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو خصوصی طور پر آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور منڈی احمد آباد کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ترکھی ہے ناظرین منچن آباد سے بات کرتے ہیں جہاں پر سابق صدر جنرل اٹرائی پروید مشرف ان کے حکم اردین نکالی گئی ہے اسریلی کا حوال ہم لیں گے مختیار ساقی سے ہمارے ساتھ ہے مختیار آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو حال ای میں پاکستان کی عدلیہ نے جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل پریز مشرف سابقا چیف جو رہے ہیں ان کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے تو منچن آباد کی عوام میں بھی غام و غصہ پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے میرے ساتھ منچن آباد کا شہری ایک مجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس فیصلے سے کیا اتراز آتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے جی بتائیے گا اسلام علیکم سب سے پہلے کہ پرویز مشرف جو انتہائی قابل اور ذہین سابقا چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف اگر عمل درامن سے قبل فوت ہو جاتے ہیں تو بھی ان کی لاش کو گسیٹ کر لیا جائے اور ڈی چوک میں تین یوم تک لٹکائے رکھا جائے جبکہ اس بات کی اجازت نہ تو ہمارا آئین دیتا ہے نہ ہی ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی بھی لاش کی بہرمتی کی جائے یہ فیصلہ آئین اور اسلامی قانون کے منافع دیا گیا ہے جی بلکل شہری کی بات چیتہ آپ نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارا آئین قانون اور اسلام کی روح سے بلکل غلط ہے ٹھیک ہے مختیار ساقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین سرگودہ سے بات کرتے ہیں وہاں پر بھی صاحب ایک صدر کہ حق پر جو ہے خواتی نیرے لی نکالی ہے اور اسریلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مہتسم مرجمت ہم ان سے بات کر لیتے ہیں مجسم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سرگودہ کے اندر بھی آق فوج اور جنرل پر مشرف صاحب کی حق پہ جو ہے ریلیز کا تمام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت موجود ہیں سیبل ستائیٹی کے کچھ ممبرانمائی ساتھ موجود ہیں بینلز دونوں نے اٹھائے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کچھ خواتین ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس کی ضرورت اتجاج ہے اور کس کی ضرورت اتجاج ہے اور کس کی ضرورت اتجاج ہے وہ ریلیز کا نکال کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ جس انسان نے چالیس سال ہماری قوم کو دیئے اتنی جنگوں میں انہیں ہماری حفاظت کی اور پھر کشمیر جیسے کہ ازاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو انہیں انسانیت کو سان میں رکھا اور لوگوں کو اتنا زیادہ اور انہیں سپورٹ کیا تو ایسے انسان کو ہم غردار کیسے کہہ سکتے ہیں اور ایک ایسا فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں کہ اگر ان کی پہلے ڈیتھ ہو جائے آپ ان کی لاش کو بے حرمتی کریں یہ تو نہ کوئی مذہب بھی اس جس کے اجازت دیتا ہے اور نہ ہی انسانیت تو اس کے حامل مجھے بتائیں آپ کا مطالبہ کیا ہے یہ تجھلی آپ نے بتا دیں مطالبہ کیا آپ کا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جیسے جب ان کو سزا دی گئی تو وہ مل سے باہر تھے انہیں نہ پتا تھا نہ ان کا جو وکیل وہاں پر مجود تھا تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بیان کر سکے سٹروں کیا اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ فیصلہ بلکل غلط ہے ان کے ساتھ اس طرح انسانیت سوز ہے کہ ہم لوگ دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک صدر جو رہ چکے اس کو اس طرح ہم لوگ گسیڑ رہے ہیں سڑکوں پر یہ بہت غلط ہے خواتین ورڈ بھی موجود ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرویز بھی شرف جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کا ایک ہیروں ہیں موڈل ہیں تو ان کے ساتھ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم دوسروں پاکستان جو باہر بیٹھے ہیں یا جو دوسرے ملک ہیں ان کو کیا میسیج دے رہے ہیں بہت ایک غلط ایمپریشن پھار رہے ہیں تو یہ بالکل بھی چاہیے انسانی جو ان کو سزائیں ایسے سنائی جا رہی ہیں یہ اخلاق اقدار کے خلاف ہیں جی بالکل سفل سسائیٹی میں جہاں مرد ریلیز میں نکل رہے ہیں جہاں مختلف طبقات جو ہیں وہ ریلیز میں نکل رہے ہیں تو اس حوالے سے خواتین جو ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور خواتین بھی جو ہیں اس ٹیم نکل چکی ہیں اور پزر مشروع کی حق میں پاک فوج کی حق میں اور یہ نعرہ بلاند کر رہی ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ زندہ بات اور جج سائیبان سے اپیل بھی کی جاری ہے کہ اس فیصلے پر نظر سانی کی جائیں اور پاک فوج کو پاک فوج کی حق میں جو ہے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین چطرال سے بات کر لیتے ہیں جہاں آپ پر بھی سابق صدر پرویب مشروع کی حق میں میں نے انکالی گئی ہے اس ریلیز سے ہمارے رہے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر گل حماد فاروقی ہم ان سے بات کرتے ہیں گل حماد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں میں چطرال کی تاریخشی ہے دروش میں کڑا ہوں اگر میرا کمروین دکھا سکے تو یہاں پہ بہت بڑا جلسہ ہو رہے ہیں اور یہ لوگ سابقہ صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویب مشروع کو مخصن چطرال سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت سبائی اسمبلی کے لیے جو آل پاکستان مسلم لیگ کا جو کنڈریٹ کر رہا تھا تو اس سے پوچھنے سحراب سے کہ بھئی سحراب صاحب بہت شکریہ یہ بتائے کہ آپ لوگوں نے جو جلسے کیا اس کے مقصد کیا تھا اور اب پرویب مشروع کو مخصن چطرال جو کہتے ہیں وجہ آج یہاں پہ ہم نے جنرل ریٹائر پرویب مشروع کے ساتھ یکجہتی اظہار یکجہتی کے طور پر یہاں پہ ایک جلسہ ہی نقاج کیا تھا آج یہاں پہ لوگوں کی جمع غفیر تھی اور پورا چطرال جنرل پرویب مشروع کو محسن کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ وہ چطرالیوں کا محسن ہے ہم کبھی بھی اس کے احسانات کو ہم نہیں بول سکتے ہیں ہم وہی لوگ تھے جو پورے پاکستان سے سال میں چھ مہینہ کٹ آف رہ جاتے تھے یا یقینا ہماری زندگی جو تھی وہ انتہائی پریشان کن تھی وہی پرویب مشروع وہی محسن چطرال جس نے ہمارے لیے لواری تنرل کا بندوبست کیا انہوں نے ہمارے لیے تنرل نکالا جب سے تنرل نکلا ہے پوری چطرالی عوام مثلا آج سکون اور اس کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ سارے اشیاء خردنوش سستے داموں میں ہمیں مل رہے ہیں ہم اس کے احسان اس لیے نہیں بھول سکتے انہوں نے ہمارے لیے ہائیڈل پاوری سٹیشن تعمیر کی آج ہم روشنی میں زندگی گزارتے ہیں انہوں نے چطرالیوں کو احساس محرومیت سے نکالا اور ہمیں مزد یہاں پہ تنرل بنا کے چطرالیوں کے دل انہوں نے جیر لیے آج اسی بہادر اسی محسن چطرال اس محسن پاکستان اسی دلیر جوان کو جو پاک فوج کے وہ جنرل رہ چکے ہیں اور صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں آج ان کو غددار کہا جا رہا ہے اس کو ہم عوام چطرال اور خصوصاً عوام دروش یک ست طور پر مسترد کرتے ہیں اور سپرکورٹہ پاکستان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو واپس لے کر جنرل پر مشرف کو انصاف دلائے جائے شکریہ قضی صاحب عدالت کے فیصل آتا ہے اس مول کے مدرعظم کو بھی پانسی ہوا ہے مشرف کے پانسی کی حکم پر آپ لوگ سرا پہتے جائے کیوں آئین شکن ہو سکتا ہے لیکن غددار نہیں ہو سکتا ہے چالیس سال پاکستان کے لئے خدمت کی ہے ایک ایسے جی فورسس میں وہ تائنات رہ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ میجر رینک پر تھا تو خانہ کعبہ میں اٹھ دن سے خانہ کعبہ بن پڑا ہوا تھا کسی ملک کی جرد نہیں تھی اندر گزنے کا تو تمام مسلم مالک جو لیڈرشپ تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تو وہاں جنرل پرویز مشرف جو اس وقت ایسے جی میں ڈیوٹی سرم جا رہا تھا اس نے ولنٹیئر کہا کہ میں جا کر ایس دا مسلم جا کر میں آزاد کرتا خواہ میری جان کا خطرہ کیوں نہ ہو جی چترالی لوگ مشرف کو محسن چترال سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چترال کے لوگوں کے ساتھ کئی احسانات کیے ہیں سب سے پہلے لواری ٹینل ہے گولین گول پاور بشڈگر ہے اور گلگت چترال کو مرایا ہے اس طرح بہت سارے اس کے بہت سارے خدمات ہیں خدمات کو ہم اسی وجہ سے سراتے ہیں اور سپرم کورٹ پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نئے جو حلف اٹھائے ہیں اس سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو مسترد کر کے پرزم شرف صاحب کو انصاف دلائے جی یہ تھے چترال کے لوگ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پرزم شرف جو ہے وہ محسن چترال دے چکا ہے کیونکہ پرزم شرف کی ذاتی علاہ پر ہم کمیٹس نہیں کریں گے وہ جو بھی ہے مگر چترال کے لئے اس کی بڑا خدمات یہ ہے کہ چترال کے لوگ پہلی بار اپنے آپ کو پاکستانی تب سمجھنے لگے جب نوری ٹینل کن گیا کیونکہ اس سے پہلے جب نوری ٹینل بنتا تو یہاں پہ کئی لوگ جو ٹاپ ہے وہ کراس کرتے ہوئے مر چکے ہیں اور وہ کئی لاشے جنازے لات چکے ہیں اور یہاں پہ جب کوئی سخت بیمار ہوتا یا مر جاتا تو اس کی پر یہ جہاز کے انتظار کرتا یا پر انسان بھی جاتے خوار ہوتے تو چترال کے لوگوں کو پرس کا یہ بڑا اخصان ہے کہ اس نے لیا ریٹینل کولا اور ان کو حقیقی ازازی تلوائی اس نے چترال کی جو لوگیں ہر بچہ بچہ بڑا جوان ہر طب کے ساتھ لگنے والے پرد مشرب کے لیے ملکل اب جانساران ان کا ایک فوج ہے اور یہ ان پہ خفا ہے ان کی پاس لے پہ اور یہ انساب کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ گل حوات فاروقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظر ننکانہ صاحب سے بات کریں تو ایک افسوسناک واقعہ وہاں پیش آیا جہاں مقدمہ بازی کی پاداش میں پانچ افراد دیکھ چک سو قتل کر دیا بتائی اچارہ ہے کہ اس کاشتکار کو قتل کر کے اس کی لاش لاش کو کھیتوں میں دفن کیا کیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم ساجد کو گرفتار کیا ہے ابھی تک اور یہ صورت ہلکہ ہلکہ ہے کہ ایک شخص سے ایک روز قبل اغوا کے رہتا ہے پھر اس کی لاش وہ کھیتوں سے برامت ہوئی ہے جیسے کہ کھیتوں میں دفن کیا گیا تھا اس حوالے سے ہم بات کریں گے حوالے ساتھ ہوں گے عبدالحمید چودری تفصیلات ہم ان سے لیں گے عبدالحمید کیا بتائیں گے اس حوالے سے کی ننکانا صاحب کے پھانا سید والا کے گاؤں چھتھا نینیرہ کے پیدار امداد خین کو پانچ مسلحہ ساجد بغیرہ نے گھر سے اغوا کر کے وہ بھسلوں میں لے گئے اور قریبی بھسل جوہار میں گھڑا کھوڑ کر اسے زندہ تفن کر کے اتلکات دیا اس باقیہ کی اتلاب آ کر پولیس مقامی پولیس نے ایک ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا جس کی نشان دہی پر امداد خین کی جو ٹیک پارٹی ہے وہ فسل جوہار کے گھڑے سے کھوڑ کر پرامد کر لی گئی قریبیس نے لاج جو مقامی سبتال میں پوست مات کیلئے بجوہ دی اور ملزمان کی بکیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار نے جنو کر دی ہے جی ٹھیک ہے عبدالعہ میری چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم اگلا شہر ہمارے پاس ہے سمریال کا جہاں پر غیر قانونی سبزی منڈیاں قائم ہیں انتظامیاں خاموش تماشای کا کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر مارکٹ کمیٹی کے اس سبز منڈی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو سبز منڈی غیر قانونی طور پر ایک سبز منڈی سمریال کی جو موڑ ہے اس کے باہر بنی ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہے گے اور انہوں نے کیا اقدام کی ہیں اس سبز منڈی کے حوالے سے اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی بائی جن یہ جو غیر قانونی سبز منڈی بنی ہے باہر موڑ کے باہر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں میں تو یہی کہوں گا کہ مارکٹ کمیٹی جو ایک میک میں ہے اس کا کام ہے منڈیاں بنانا اور اس کا انتظام چلانا وہ جو ادھر سے یہ سرکاری منڈی سے اٹھ کے دس بارہ آدمی باہر جا کے غیر قانونی غلط جگہ پر بیٹھ کے جس کی کوئی سکوٹی نہیں جس کی کوئی منظوری نہیں گورنمنٹ کی طرف سے ادھر انہوں نے جایا کہ وہ کاروبار شروع کر دیا ہے وہ بلکل غیر قانونی اور ان کو ہم نے ذلی انتظامیہ تسہیل انتظامیہ کی مدد سے ہم نے ان کو دو دفعہ در لائے ہیں واپس سرکاری منڈی میں انہیں ایک سٹیل لیا ہے سیول کورٹ سے وہ بھی غلط انفرمیشن دے کہ عدالت کو اندھیرے میں رکھ کے جس کا کوئی وجود ہی نہیں اور اس کے ان کے جانے کے غلط اقدام کی وجہ سے جو ان کے قرائے نامیں اور ان کے لسنس ہم نے منصوح کر دیئے اب وہ نام آریارتی ہیں نام ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں نا اس منڈی کو ہم تسلیم کرتے ہیں نا وہ سرکاری منڈی ہے بولکہ پرائیویٹ چھوڑ کے وہ غلط جگہ پر بیٹھے ہیں بھائی جن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو جو یہ کسی کہیں کہ نہیں رہیں گے جی یہ ماہ ساتھ آٹھ دی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے جی ہم لوگوں نے پچاس سال سے ادھر کاروبر کی ہیں اور انشاءاللہ بہترین کاروبر کر رہے تھے ہمارا رہا تھا کہ گورنمنٹ ہمیں خود ہی کہیں بٹھا دے جب گورنمنٹ خود ہے وہ ہمیں کسے بٹھائے گی ہم انشاءاللہ آج میں چلے جائیں گے خوشی سے چلے جائیں گے جی بھائی آپ اس کیومیٹی کے والے سے جو منڈی کے والے سے کیا کہنا چاہیے اسلام علیکم جی یہ سرکاری منڈی ہے اور ہم ادھر ہی کام کر رہے ہیں لیکن جو جو غیر قانونی منڈی میں گئے ہیں انہوں نے اس منڈی کو بہت نقصان اور لاس پچھا ہے لیکن یہ منڈی سرکاری یا گورنمنٹ کی یہی منڈی ہے اور رہے گی بھی یہی انشاءاللہ ادھر ہی کام ہوگا جی بھائی یہ شہری بتا رہے تھے جو آرتی ہیں بتا رہے تھے کہ یہ منڈی اصل میں یہی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے سمڑے آل سیالکورٹ سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین ایک اہم خبر جو کہ ہر تک پہنچائیں گے پاکستان مسلمی قنون کے جنرل سیکٹری ایسین اقبال جنہیں گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ روز اب انہیں اتصاب عدالت آلپرنڈی میں پیش کیا گیا ہے جہاں پر عدالت نے ملسل کو تیار روزہ ریمانڈ پر جسمانی ریمانڈ پر نے آپ کے حوالے کر دیا ہے چھے جنرلی کو دوبارہ پیش کیا جائے گا اس حوالے سے ہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں آسف شاہ ہمارے ساتھ ہیں آسف شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی دیکھیں پاکستان مسلم اندون کے سیکٹری جنرل ایسین اقبال جنہیں گزشتہ روز میں نے گرفتار کیا تھا آج پر اتصاب عدالت نے پیش کیا گیا اتصاب عدالت نے ہم کا تیرہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے گیا اب سے کچھ طرح فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا لیکن اتصاب عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور تیرہ روزہ ریمانڈ پر جہاں لے کر دیا اس حوالے سے بلزامات تھے ان کا کہنا تھا ایسین اقبال کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی کسی بھی حوالے سے ہوتی ہے تو ہمیں اس کی تحقیقات کرنی ہے لہٰذا ہمیں تیرہ دن کا عدالت میں ان کا تیرہ روزہ ریمانڈ جہاں آسف شاہ یہ بتائیے گا کہ ابھی عدالت میں صورتحال ہے کون کون سے پاکستان مسلم اندون کے رہنما وہاں موجود ہیں پاکستان مسلم اندون کے رہنما بھی یہاں پر آئے تھے لیکن سکیورٹی کے سخت اندرامات تھے اور ان سخت اندرامات کے باعث جہاں تھا کے دوران میں ان کا ایک سابزہ تک رشک ہے کہ مریم موننگزید جو تھی وہاں پر موجود وہ دیگر رہنما بھی وہاں پر موجود تھے ایسین اقبال صاحب کو آپ سے اپنے اپنے حکام کے حوالے کر دیا جہاں پر ان کا تیرہ نظر ایمان بلک کی تفجیش کی جائے گی جی ٹھیک ہے عاصم شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اسلام آباد سے جہاں پر اتصاب عدالت میں آج ایسین اقبال کو پیش کیا گیا ہے گرشتہ روز ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس اس کیس کے حوالے سے طلب کیا گیا تھا ایسین اقبال کو جہاں پر ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائے گئی ہے اب جو ہے ناروالپرنڈی کی نیب دفتر نے نیب عدالت میں پیش کیا ہے ایسین اقبال کو جہاں سے ان کا تیرہ روزہ جس ماندین امارت حاصل کیا گیا ہے چھے جنروالپرنڈی کا دوبارہ جو ہے وہ ایسین اقبال کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا منڈی بھاؤدین سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر ایک سکول میں تقریب کا نقاط ہوا ہے تقسیم انعامات کی تقریب ہے وہاں سے ہمارے ساتھ میں موجود تھے تجامل نحمود جنجیوہ ہم ان سے بات کرتے ہیں تجامل کیا بتائیں گے اس سوالے سے آپ ایک نیجی سکول کے ذرا احتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد گیا گیا ہے جس میں ننے بچوں نے زبرداش پرفارمنس کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کیا ہے اس سوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ بچے بھی موجود ہیں بیٹا بتائیے کہ آپ نے کس چیز میں حصہ لیا اور کیا کہنا چاہیں گے آپ میں نے تلاوت کی تھی اور میں نے کھکے میں بھی حصہ لیا ہوا ہے ایک پرفارمنس بھی کی تھی بہت مزہ آیا پرفارمنس کر کے جب انکل اس سوالے سے ایک دوسرے سکولوں سے جو ایک منفرد بات یہ ہمیں نظر آئی کہ اس سکول میں ایک جو انجیوہ اس کے ذریعے اتمام جو ہے وہ مستحق خواتین میں کچھ ضروریات زندگی کی اشیاں بھی تقسیم کی گئے ہیں اس سوالے سے تقریب کے جو منتظم ہیں ان سے بھی اس سوالے سے بات کریں گے جس طرح بتائیے گا کیا کہیں گے آپ جی ریزلٹ کے مواقع پہ میں نے ریزلٹ کے ساتھ ساتھ میں جو غریب عوام ہیں ان کے لیے مختلف راشن مشینے وغیرہ سلائی مشینے اور جو باقی جو راشن ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اور دوسرے سکولوں سے یہ چیز ایک الہدہ ہم کر رہے ہیں جسے غریب عوام جو آئی سے پیدا حاصل تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کرے تھے رازمی بھائی راستے چلیں گے آپ کو اسلام آباد جہاں پاکستان مصطبی قنون کی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تمام قانونی کاروائی تمام رولز آف بزنس جو حکومت پاکستان کے ہیں کیابنٹ کی اپروول جو ہے پارلیمنٹ آف پاکستان کی اپروول پی ایس ڈی پی جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ منظور کرتی ہے پاکستان کے تمام وزرائے آلہ تمام صوبوں کے اس کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اس کے بیچ میں تمام فیڈرل سیکرٹریز بیٹھتے ہیں اس میں تمام پروینچل سیکرٹریز بیٹھتے ہیں اور گرفتار کون ہوتے ایسن اقبال تمام لوگ جو ہیں جو اس پورے پروسس میں شامل ہے کسی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی کیونکہ ایسن اقبال مسلم لیگ نون کی بات کر رہے تھے آج کلیکٹیو تھے اور ان کو اسی لیے گرفتار کیا گیا اور جو بھی قانونی ہم نے وہاں پہ ثبوت بھی پیچ کیا اور بتایا کہ سی ڈی 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 پی کی بھی اپرویل موجود ہے اس کے بعد اے پی سی سی کی بھی اپرویل موجود ہے این ای سی کی بھی اپرویل موجود ہے تمام قانونی جو ضابطے ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد یہ منصوبہ جو ہے اس کو منظور کیا گیا اور اس منصوبے پہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد میں اپنی سیکرٹری اطلاع مریم اورنگزیب سے کہوں گا وہ بات کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایسے نقبال سیکٹری جنرل پاکستان مسلمی قنون کو کل گرفتار کیا گیا اور آج ان کو ریمانڈ کے لیے نیب عدالت میں پیش کیا گیا اور جیسا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جتنے محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں جو آج نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا جا رہا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے یہاں تک کہ نیب عدالتوں میں خود کہتی ہے کہ ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی نیب خود کہتی ہے کہ کوئی کیک بیک کوئی کمیشن کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور آج جب ایسن اقبال صاحب کو پیش کیا گیا تو ایسن اقبال صاحب کے کرپشن کا کوئی ثبوت نیب کے پاس موجود نہیں تھا کوئی ایسٹ بیونڈ میانز کا کیس نہیں تھا اور کیا کہا گیا اس پرچے کے اوپر وہ کہانی سنائی گئی جو پچھلے سولہ ماہ سے سنائی جا رہی ہے میس یوز آف آثورٹی اور میس یوز آف آثورٹی وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں میرا چیلنج ہے سیلیکٹڈ وزیر آزم کو میرا چیلنج ہے سیلیکٹڈ وزیر آزم کو نہ لائک وزیر آزم کو نہ اہل وزیر آزم کو جھوٹے وزیر آزم کو کہ وہ میس یوز آف آثورٹی کی بات کرتے ہیں میس یوز آف آثورٹی ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیس بنائیں میس یوز آف آثورٹی ہوتا ہے کہ نیب کا گٹ جوڑ جو امران نیازی کے ساتھ ہے اس کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں اور miss use of authority وہ لوگ بتا رہے ہیں میرا دوسرا چیلنج ہے عمران صاحب کو selected وزیر آزم کو کہ یہ بتائیں یہ صرف یہ بتا دیں کہ ایکنک سے کیا بنتا ہے یہ صرف یہ بتا دیں کہ اینی سی سے کیا بنتا ہے یہ صرف یہ بتا دیں cw cdwp سے کیا بنتا ہے یہ صرف یہ بتا دیں کہ psdp سے کیا بنتا ہے یہ صرف یہ بتا دیں کہ پارلیمان سے اپروول کیسے ہوتا ہے کیونکہ یہ تو sro کے اوپر مبنی selected حکومت ہے ان فورم سے ان کی اپروول نہیں چاہیے ان فورم سے جن کی اپروول چاہیے وہ ہمیں پتا ہے اور ان تمام فورم جن کا میں نے نام لیا ہے یہ وہ تمام اپروولنگ فورمز ہیں جنہوں نے ناروال سپورٹ سٹی کا اپروول دیا ایک اپروول بھی انڈویجوال ایسن اقبال نے نہیں دیا اور نہ آج نیب عدالت میں پیش کر سکی یہ وہ تمام فورمز ہیں جنہوں نے دو ہزار نو کا شروع ہوا منصوبہ پیپلز پارٹی کے دور کا منصوبہ مس یوز آثورٹی کون کر رہے ہیں ایسن اقبال اپروول کون کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے بعد دو ہزار گیارہ سے دو ہزار تیرہ کا مرآوہ منصوبہ جیسے اسلام آباد ائرپورٹ کا مردہ منصوبہ جیسے کچھی کنال کا مردہ منصوبہ جیسے نیلم جیلم کا مردہ منصوبہ جیسے لواری ٹنل کا مردہ منصوبہ اسی طرح نارو وال کا سپورٹ سٹی کا مردہ منصوبہ احسن اقبال نے نواز شریف کی قیادت میں زندہ کیا نارو وال کے لوگوں کو ان کا حق دیا جو وعدہ ان سے کیا وہ پورا کیا یو ٹرن وزیر اعظم کی طرح ہر وعدے سے مکرا نہیں اور آج احسن اقبال اس لیے اندر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ آج اس لیے کال کوٹریوں میں کہ پاکستان کی عوام سے ہر وعدہ کیا وہ پورا کیا پاکستان کو اندھیروں سے نکالا پاکستان کے نوجوان کو سی پیک دیا پاکستان کی تمام وفاق کی اکائیوں کو آپس میں ملانے کے لیے موٹر ویز اور سڑکوں کا جال بچایا پاکستان سے دہشتگردی ختم کی لیکن وہ لوگ جو کنٹینر کے اوپر پچاس لاکھ گھروں اور ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا نہ صرف وہ وعدے پورے نہیں کیے بلکہ ہر وعدے پہ یو ٹرن لیا اور آج احسن اقبال کو اس لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ آج ملک کے اندر روزگار بند ہے سی پیک بند ہے روٹی بند ہے کاروبار بند ہے اور گیس اور بجلی جو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی عوام کو دے کر گئے آج بجلی اور گیس بند ہے انڈسٹری بند ہے اور یہی وہ وجہ ہے یہی وہ باتیں ہیں جو اس نالائک اور نا اہل وزیر آزم کی احسن اقبال بے نکاب کرتے تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون بے نکاب کرتی ہے لیکن میں نے کل بھی پیغام دیا تھا میں آج دوبارہ پیغام دیتی ہوں آپ نے جتنی دھمکیاں دینی ہیں جتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے جتنے اس طرح کے مس یوز آف آتھارٹی اگر یہ مس یوز آف آتھارٹی ہے تو جب جب احسن اقبال امینے بنے گا تب تب نارو وال میں اسی طرح ترقی ہوگی جب تب جب جب پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی جتنے مس یوز آف آتھارٹی کے منصوبے ہیں وہ تبارہ مس یوز آف آتھارٹی ہوگی اور میں پاکستان کی عوام سے کیے وے وعدے جو انہوں نے وعدے کیے وہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں شباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون پورے کرے گی اور وہ تمام چیزیں جو تمام چیزیں جن کی وجہ سے آج شاید خاکان سعد رفیق سلمان رفیق حمزہ شباز رانہ سناولہ مفتہ اسماعیل جن جن مس یوز آف آتھارٹی کے وجہ سے آج جیلوں میں ہیں ہم دوبارہ میں اعلان کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ یہ تمام مس یوز آف آتھارٹی کریں گے کیونکہ یہ وہ وعدے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے لیے کہ جو دعوے دار بنتے ہیں نیک اور امانتدار ہونے کے ایک خرب کے کھڑے پشاور میٹرو ایف آئیے کی انکوائری روکنے کے لیے آج پشاور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی اور کے پی کے کی حکومت سپریم کورٹ چلی گئی ہے اور نیپ کہتی ہے سپریم کورٹ کا سٹے تھا تو ہم نے بی آٹی کی انکوائری نہیں کی تو سپریم کورٹ کا سٹے ہٹانے کے لیے اور اپیل کو خارج کرنے کے لیے حمزہ شباز کی اپیل میں نیپ چلا گیا سپریم کورٹ شباز شریف کی اپیل میں چلا گیا مفتا اسماعیل کی میں چلا گیا ہر اس اپیل میں جو مسلم لیگ نون کی سپریم کورٹ میں تھی نواز شریف کی مریم نواز کی اس اپیل کو خارج کرانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا لیکن جہاں ایک خرب کے پشاور میٹرو کے کھڑے آج کے پی کے حکومت اور ڈیویلپنٹ ایتھارٹی پشاور سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے کیونکہ یہ انکوائری نہ ہو اور آج الیکشن کمیشن جس میں فورن فنڈنگ کیس ہے اور اس فورن فنڈنگ کیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جے وہ کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے نوجوانوں سے امید شینی جا رہی ہے ملک میں ترقی بند ہے ملک میں کاروبار بند ہے ملک میں روزان فنڈنگ کیس کا نتیجہ ہے کیونکہ منی لانڈر ہو کے جو پیسہ ملک کے اندر آیا چھبیس اکاؤنٹ کے ذریعے چھبیس اکاؤنٹ کے ذریعے جس کا کوئی جواب موجود نہیں دو ہزار پندرہ سے یہ کیس چل رہا ہے کوئی جواب آج تک داخل نہیں کیا گیا سوائے ایک جواب کے کہ اس کی سیکرسی منٹین کی جائے اس کو پبلک نہ کیا جائے اس کو میڈیا میں نہ بتایا جائے اور اس کے دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کا رہنما گرفتار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا ٹرائل میڈیا کے اوپر اوپن کیا جائے آج ایسن اقبال نے کل کہا آج کہا کہ تمام کاروائی پاکستان کی عوام کو بتائی جائے اور بتایا جائے بتایا جائے کہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ اصل میں ان کے حق کے لیے کھڑے ہونے کے الزام ہیں اور یہ الزام مسلم لیگ نون کا ہر رہنما ہر کارکون ہر قیادت جو ہے وہ سر پہ تاج کی طرح پہنے گی اور اسی طرح جو لوگ جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہوتی ہے وہ اسی طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ نے جن کو جیلوں میں ڈالنا ہے ڈالیں آپ نے جن کو اور ایک اور بات جو گرفتاری ایسن اقبال صاحب کی ہے اور کل سے دھمکایا جا رہا ہے ایک اور دھمکیوں کا تسلسل جاری ہے ایف آئی اے کی وہ رپورٹ جو بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے کی جوان مصبع قنون مریم اور اکزیب ناظرین مجیزے گفتگو کر رہی تھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے پروگرام ایرہ دیں واپس اور ایک رپورٹ دکھاتے آپ کو قصور سے ناظرین منکہ ترنم نور جہاں جنہیں ہم سے بچھتے انیس برس بیٹھ گئے ہیں ان کا آبائی علاقہ قصور تھا اور وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں منصوب ان سے اس والے سے ہم رپورٹ جانیں گے دیکھیں گے ہمارے رپورٹر سید احمد بھٹی کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں 21 سبتمبر 1926 کو عظیم صوفی شاہر حضرت بابا بولے شاہ کے شہر قصور میں اوٹ مراد خان کے مہنلاک کامل شاہ میں ایک گانا گانے والے مدد علی اور فتح بیگم کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی جس کا نام اللہ وسائی رکھا گیا قصور کی اللہ وسائی جو موسیقی کی وجہ سے ملکہ ترنم میڈم نور جہان کے نام سے مشہور ہوئی چھے دھائیوں تک فن موسیقی کی دنیا پر حکومت کرتی رہی یہ وہ عزاز ہے جو دنیا کی کسی دوسری گلو کاراؤن کو حاصل نہیں ہوا ملکہ ترنم نور جہان نے اپنے کیریئر کے دوران فن موسیقی اور باکمال شخصیت کے حوالے سے صدارتی ایوارز کے علاوہ کئی دوسرے عزازات بھی حاصل کیے یہ عزازات ملکہ ترنم نور جہان کی ذات کے علاوہ ہماری موسیقی اور ثقافت کا فخر بھی ہیں میڈم نور جہان نے اپنی رہائش کے ساتھ ہی اپنی بہن مائی ایدن کے نام سے ایک امام بارگاہ کی تعمیر بھی کروائی جو آج بھی قائم و دائم ہے اس کے ساتھ وہ قبرستان بھی ہے جو کامل شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں ملکہ ترنم نور جہان کے والدین پون ہیں ملکہ ترنم نور جہان نے اپنے آبائی شہر سے محبت کا اظہار اپنے گیتوں سے بھی کیا ملکہ ترنم نور جہان کی وفات 23 دسمبر 2000 کو ہوئی ان کی آخری آرام کا کراچین ہے میڈم نور جہان کو ہم سے بچھڑے 19 سال بیت گئے مگر ان کے ملی نغمے گیر آج بھی اب ایک رپورٹ تکی ہے سعید دیمت بھٹی کی ایک قصور سے ایک رپورٹ آپ کو دکھا تھے ہیں پاک پتن سے جہاں پر کرشمیس کے موقع پر گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کو انتائیس سکت کیا گیا ہے سمیل اللہ کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں جزبی تہوار کرشمیس کے موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے پاک پتن پولیس نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھو گیٹس کے ذریعے گرجہ گھروں میں آنے والوں کو مکمل سرچ کیا جائے گا ڈیفٹک پولیس آفیسر پاک پتن ساتھ زیادہ بلال عمر کہتے ہیں چار سو سے زائد پولیس اہلکار امن و امان کے قیام کے لیے ڈیوٹی کے فرائف سر انجام دیں گے پولیس کے سخت تفاظتی انتظامات سے مسیحی برادری اپنے مذہبی تہوار کو شائع نشان طریقے سے منا سکے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمی اللہ دن نیوز پاک پتن دیکھی ہے پروگرام کے آخرے بات کرتے ہیں توبار ٹیکسنگ سے جہاں پر لورز آف کرسنڈ چرچ میں کرسپک کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی ہے وہاں سے ہماری ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں موظم علی ان سے بات کرتے ہیں موظم علی کیا بتائیں گے اس سوالے سے کرسپک کیک کاٹنے کی تقریب کا ایک تمام کیا گیا یہاں پر ڈیپٹی کمیشن آمنہ منیر اسسسٹن کو یہ خوشی میں شریف ہے بچوں نے ٹیبلو پیچ کی ہے ڈیپٹی کمیشن آمنہ منیر نے بچوں اور عورتوں میں بہت شکریہ میاں موظم علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین پروگرام کا بارہ وقت جہاں پر قتم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکھے بان موسیقی 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 موسیقی